پیارے دوستو بھائیو اسلام علیک و رحمت اللہ و برکاتہو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو آسادی مبارک ہو کال انشاءاللہ چودہ انگاز سے ہے پاکستان کی آزادی کا دن ہے گویا کہ صرف پاکستان کی نہیں بلکہ اس پاکستان میں رہنے والے بچے بچے کی آزادی کا دن ہے اور یہ ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک آساد ملک نصیب فرمایا ہے اور اس ملک کا نام بھی اللہ پاک نے پاکستان رکھوایا ہے اللہ پاک چودہ رحمت اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے جس نے اس دیس کا نام پاکستان رکھا تو چودہ انگاز کے حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنے ان بزرگوں کے لئے دعائیں کرنی ہے کہ جنہوں نے اپنی چانے دے کر قربانیاں دے کر اپنا وقت لگا کر اور سب کچھ لگا کر یہ دیس ہمیں حاصل کر کے دیا ہم ان کے لئے دعا کریں اور اپنے وطن کی ترقی کے لئے دعا کریں اور اپنے وطن کی سرفرازی کے لئے کام کریں کہ جب ہم اس دیس میں رہتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی وطن کی مٹی پر قربان ہونے کے لئے ہر وقت تیار رہیں ہمارا ہر کام ایسا ہو جو ہمارے وطن کو پروج تک لے کے جائے ہم ایسے کام کریں جس سے ہمارے ملک کی پوزیٹیف ایمیج دنیا کے ملکوں تک جائے اپنے وطن سے اپنے ماں باپ کی طرح پیار ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے دیس مکہ سے بہت زیادہ پیار تھا آپ اگرچہ مکہ سے مدینہ آگئے تھے لیکن پھر بھی اللہ کے رسول کو مکہ بہت زیادہ یاد آیا کرتا تھا صحابہ کو مکہ بہت زیادہ یاد آیا کرتا تھا صحابہ پہاڑوں کے اوپر بیٹھ کر وہاں کے چشموں کو یاد کیا کرتے تھے وہاں کے بازاروں کو یاد کیا کرتے تھے وہاں کے ماحول کو یاد کیا کرتے تھے تو اپنا وطن اپنا ہی ہوتا ہے اپنے وطن سے پیار ایمان کی نشانی ہے ایمان کا حصہ ہے تو ایو اپنے وطن عزیز سے محبت فرمائیں اس کی ترقی کے لئے دن رات کوشش فرمائیں اس کو عظیم بنانے کے لئے ہم اپنا سب کچھ لکانے کے لئے ہر وقت تیار رہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس دیس کو ایسے چمکا دے جیسے چودویں رات کا چاند چمکتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے ملکوں کو عزت نصیب فرمائے وہ ہمیں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ